اسلام علیکم میں امجداللہ خان اسپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں پارلیمانی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس زمین میں تیلنگانے میں بھی تھرڈ فیس میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ہمارے تیلنگانے میں جو ہے تیرہ میے کے دن پولنگ ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حج کا سیزن ہے اور کئی لوگ تیلنگانے سے جو ہے حج کو جانے کے لیے اپلائی بھی کیے ہیں تو اس زمین میں جو سرکاری ملازم ہیں یعنی گورنمنٹ سرونٹس جیسا کہ بلیہ میں گورنمنٹ ایمپلائیس ہے بلیہ کے ایمپلائیس ہے جیوکیچن ڈیپارٹمنٹ کے ہے اور ہمارے مائنریٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے ایمپلائیس ہے تو گورنمنٹ سرونٹس کو یہ لوگوں کو جو ہے الیکشن کی ڈیوٹی پڑی ہے تو اومن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ اگر حد کو جانے کا ہے یا عمرے کو جانے کا ہے تو اپنے ڈیپارٹمنٹ کا جو بھی ہیڈ ہوتا ہے جیسا بلیہ ہے بلیہ کمیشنر سے یا پینیسپال سیکریٹری ایمین یو ڈی سے پرمیشن لے کر وہ لوگ عام ٹائم پر حج کو جاتے ہیں یا عمرے کو جاتے ہیں لیکن الیکشن کا جب کوڈ ہوتا ہے الیکشن کا موڈل کوڈ آف کنڈک لاغو ہونے کے بعد میں اگر کوئی ایمپلائی سیلیکٹ ہو گیا ہے اور وہ حج کو جانا جا رہا ہے جیسا حج کمیٹی کے دوارہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ جو مسلم ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے وہ حج کو جانے کے لیے ان کو ہیڈ آف دا ڈیپارٹمنٹ پرمیشن نے دیتا بلکہ ان کو چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا سے پرمیشن لے کر حج کو جانا پڑتا ہے اس مرتبہ بھی جو ہے تقریبا ہمارے تیلنگانہ سٹیٹ کے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں جن کو الیکشن ڈیوٹی پڑی ہے تیسا بلیہ کے وارٹر بکس کے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے مختلف ڈیپارٹمنٹ کے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے بھی ہے کئی تو ایک تو یہ لوگ حج کو جانے کے لیے حج کمیٹی کے دورہ درخواست ڈالے تھے وہ لوگ سیلیکٹ ہو گئے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے پرائیویٹ آپریٹرز کے تھوہ حج کو جانے کے سلسلے میں وہ لوگ کوشش کیے تھے ان کا پورا مکمل ہو گیا ہے آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حج کی کاروائی ہوئی ہے الیکشن کے موڈل کوڈ آف یعنی الیکشن کے اعلان کے پہلے سے یہ کاروائی چالو ہو گئی ہے اور موڈل کوڈ آف کنڈکٹ آنے سے پہلے سے ان کے درخواستیں خبول ہو گئی تھی اب موڈل کوڈ آف کنڈکٹ آ گیا ان کی الیکشن کی جوٹی آ گئی تو تقریباً تیلنگانے کے جو خادیم الحجات جا رہے ہیں گورنمنٹ سرمنٹ سے جو گورنمنٹ سرمنٹ جو حج کرنے کے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں حج جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت مقدس اور فرض ہے یہ تو اب جب یہ لوگ آلریڈی سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ان تمام تیلنگانے کے جو بھی حاجی حضرات جا رہے ہیں ان کو الیکشن ڈیوٹی سے ایگزمشن دے کیونکہ بعض کیسز ایسے ہے کہ تیرہ میہ کے دن پولنگ ہو جا رہی ہے اور پندرہ یا سولہ جون کے دن ہجارہ ہے لیکن ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چار جون کے دن کاؤنٹنگ ہے کاؤنٹنگ کے دو تین یعنی کاؤنٹنگ ہوئیں گی سیکنڈے ریزلڈ نکلیں گا اس کے دو دن کے بعد میں جو ہے یہ الیکشن کا کوڈ برخواست ہوتا اور وہ پھر چار کے چار جون پانچ جون کو اگر وہ لوگ اپلائی کرے تو ان کو پرمیشن ملے ملے جب تک ایک دس دن ہو جاتے ہیں اور حج کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے یعنی آخری فلائٹ میں بھی نہیں جا سکتے ہو جو دس میں سمجھتا ہوں کہ دس جون کے خریب میں یا آٹھ یا نو جون کو جا رہی ہے تیلنگانے سے آخری فلائٹ تو ہمارا مطالبہ آج منجلز بچاؤ تحریک میں زمین امن میں ہمارے جو حج کمیٹی کے چیئرمنٹ صاحب ہے خسرو پاشا حسینی ان سے بھی ہم نے گزارش کی ہے کہ آپ جو ہے کتنے گورنمنٹ سرمنٹس ہیں جن کو الیکشن جوٹی دا لی گئی ہے آپ حج کمیٹی کے لیٹر ایٹ پہ لکھ کر پرسنلی جا کے چیف الیکٹرال آفیسر سے ملاقات کریے تیلنگانے سے یا ہو سکا تو دلی جا کر جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ملاقات کر کے یہ ڈیوٹی پہ ایگزیمشن لے کر آئیے کیونکہ اگر فرض کریے تیرہ میں کے دن پولنگ ہو گئی ہے تیرہ تک بھی اگر کام کرے تو چودہ کے پندرہ کے بعد میں یہ لوگ جا سکتے نہیں ان کو پھر کاؤنٹنگ میں رہنا بول کے رو کر رہے ان کو تو ہم دو دن سے ان کو بول رہے ہیں بیچارے پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ تو آج میں ہماری طرف سے منجلیت بچاؤ تیریک کی طرف سے ایک لیٹر لکھا ہوں چیف الیکشن کمیشن کہ یہ جو گورنمنٹ سرمنٹ مسلم گورنمنٹ سرمنٹ جو حج کے لیے سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان کو ڈیوٹی اگزیمشن دینے کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے الیکشن کمیشن آف انڈیا چیف الیکشن کمیشنر یومینٹیرین گورن میں تمام سرکاری ملازمین جو الیکشن ڈیوٹی کر رہے ہیں مسلم سرکاری ملازمین جو حج کے لیے سیلیکٹ ہو گئے ان کو پرمیشن دیا جائیں گا شکریہ یار زندہ صحبت با